پیارز مانا کہ آریز نے غلط کیا ہے لیکن اس عورت کو بھی اس طرح ایسی باتیں یہاں کر نہیں کرتی چاہیے تھیں وہ یہاں صرف اس لیے آئی تھی کہ ہم آریز کو روک سکے تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ دیں پتہ نہیں آریز نے یہ سب کیوں کیا یہ کون سے زیبو مل جانے تھی یہی تو سارا مسئلہ ہے آریز کا زیبو سے جنونی عشق جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا کیا لوگ محبت میں پاگل ہو کر ایسی حرکتے کرتے ہیں سارا قصور میرا ہے مجھے آریز کو زیبو سے جدہ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں مجبور تھی نہیں سفیر علیہ آریز کا قصور اپنے کھاتے میں مٹھا لو اس نے ہماری محبت کا ناجائز فیدہ اٹھایا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک شادی شدہ شخص ہے مجھے سبا اور آریز کی شادی نہیں کروانی چاہیے تھیں ساری گلتی میری ہے شادی کے بعد کیوں کیسے جیسے سوالات کوئی معنی نہیں رکھتے سفینہ بیگم اپنی شادی تو نبھا نہیں سکا اور چلا وہ سیبو کا گھر پر بات کرنے کے لیے اچھا بس ریلاکس کریں آپ آپ کا بی پر شوٹ کر جائے گا میں سمجھاؤں گی آریز کو رائے ٹو انڈسٹار اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اس پہ سختی کی جائے اگر اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے تو مجھے بھی اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں ہے پھر اچھا بس وہ دیکھیں موشن کتنا اچھا دیکھو خودی